بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکائی نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرم راٹ خبر شامل کرتے ہیں چین نے لداخ میں ایک ہزار مربع کلومیٹر علاقے کا کٹرول سنبھال لیا ہے بارتی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ چینی فوج کی منظم انداز میں پیش قدمی بھی جاری ہے بارتی اخبار نے ہندو نے انکشاف کیا کہ مرکزی حکومت کو ملنے والی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق لائن اوف ایکشوال کنٹرول کے ساتھ دداخ کا تقریباً ایک ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے زیرے کنٹرول ہے اور ڈس بانگ کے میدانی علاقے سے سوشل تک چینی فوجی منظم انداز میں لائن اوف ایکشوال کنٹرول کے ساتھ نکل و حرکت کرتے رہے ہیں ایک بھارتی فوجی آفسر نے اخبار کو بتایا کہ لائن اوف ایکشوال کنٹرول پر وادیہ گلوان میں بیز مربع کلومیٹر اور ہارٹ سٹرنگز میں بارہ مربع کلومیٹر کا علاقہ مکمل طور پر چینی کپڑے میں ہے ڈس بانگ تکنجھیل کا پینسٹ مربع کلومیٹر جبکہ سوشل میں بیز مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی چینی کنٹرول میں ہے دوسری طرف لڈاکھ میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازے پر کشید کی مزید بڑھ گئی اور دو روز قبر نئی جھڑک کے بعد چین نے انتباہی انداز میں کہا کہ اگر انڈیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برق زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا گلوبل ٹائنس نے اپنے اداریے میں لکھا کہ پینگونٹو جھیل کے اس تکراو سے واضح ہے کہ ہمسائے ملک نے وادیہ گلوان کے تکراو سے سبق نہیں سیکھا وہ اب چین کو اشتیال دلا رہا ہے اخبار میں مزید لکھا گیا کہ انڈیا کو طاقتور چین کا سامنا ہے اور نئی دہلی کو اس وہم و غمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسے اس معاملے پر امریکہ کی حمایت ملے گی لیکن اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے انہیں سو باسٹ کی نسبت زیادہ شدید اختصان اٹھانا پڑے گا مزید خبروں کے لئے دیکھت رہیے سکائی نیوز